موسیقی میں آپ کا دوست زیل فیاس آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رام سیکھیں گے ہم کس طرح سے کمپیوٹر میں ہائٹ فولڈرز کو ہائٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ فولڈر کو چھپا سکتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ڈیٹا کو سیف کر سکتے ہیں فرنٹس کیونکہ ہم اپنی پرائیویسی کو رکھتے ہیں لاک میں سیکیورٹی میں تو کسی کو اگر ایکسیس دینی بھی ہو تو پھر ہم ہائٹ فولڈر کریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ڈیٹا پرائیویسی کو کوئی نہ دیکھ سکے تو فرنٹس آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے فولڈرز ہائٹ فولڈرز بنا سکتے ہیں تو فرنٹس اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ اگر ونڈو 7 ہے آپ کے پاس تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے سٹارٹ کے بٹن پہ یہاں پہ رن کے ٹیپ پہ جانے ہیں ادھر پرسنٹیج ٹیمپ پرسنٹیج لگا کے اوکے کر دینا ہے آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے کمانڈ سکرپٹ کریکٹر کریکٹر ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے پاس اس وقت ونڈو 8 ہے تو اس لئے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں یہاں پہ لکھتے ہیں کریکٹر کریکٹر میپ کریکٹر کریکٹر میپ یہ ہے دیکھیں فرنٹس یہ اس طرح کا ایک اپ ہے فولڈر ہے تو آپ اسے اوپن کر لیں گے یہ ابھی اوپن ہو جاتا ہے تو فرنٹس اس یہاں چلنے سے پہلے فرنٹس آپ سے ایک حضارش ہے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں اگر آپ کو میرا چینل تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک کلک ہے تو سبسکرائب لکھا ہوا آرہا ہے آپ کی سکرین پر آپ وہاں پہ کلک کر کے پہ میرے چینل کے پیچ پہ آ جائیں گے اس کے بعد میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو فرنٹس میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری نیو اپ ڈیوز ویڈیوز حاصل کر سکیں تو فرنٹس سلتے آگے یہاں پہ فرنٹس ہم نے یہاں پہ پلانک فولڈر پلانک باکس ڈھوننا ہے جس میں کچھ نہ لکھا ہے یہاں پہ بہت کچھ لکھا ہے ادھوں میں بہت سے زبانوں میں لکھا ہے انگلیش میں لیٹرز ہیں ہم نے دوننا ہے سمپل یہ دیکھیں فرنٹس یہ آگیا اس وقت یہ سارے پلانک باکس ہیں ہم نے یہاں پہ کلک کرنے اسے سلٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کوپی پہ کلک کریں گے اس کے بعد اسے میں بن کر دیتا ہوں اب فرنٹس میں ان بات جو فولڈر ہے ہمارا ٹھیک ہے کوئی بھی فولڈر ہے آپ جہاں پہ بھی رکھنا چاہیں جس جگہ بھی رکھنا چاہیں آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو فرنٹس میں یہاں پہ ایک نیو فولڈر کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ نیو فولڈر کر دیتا ہے مین بات سب سے مین بات آپ نے یہاں پہ اس کے رینیم کر دینا ہے اس کا نام ختم کر دینا ہے یہ نام میں نے ختم کر دیا اس وقت اب میں یہاں پہ وہ جو باکس میں خالی باکس کپی کیا تھا اب اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے یہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں گا یہ میں نے پیسٹ کر دیا یہ انٹر یہ دیکھیں اس وقت یہاں پہ کوئی بھی نیم شو نہیں ہو رہا فرنٹس یہ دیکھیں اب اس کے بعد فرنٹس ہم نے اس فولڈر کو بھی غائب کرنے ختم کرنے تاکہ یہ نظر کسی کو نہ ہو تو اس کے لئے ہم فرنٹس یہاں پہ کلک کریں گے لیپٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کی پراپرٹیز پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اس کی کسٹمائز پہ جانے کسٹمائز کسٹمائز یہاں پہ چینج آئیکن پہ سلیٹ کریں گے یہ آئیکن پہ چینج آئیکن کرتی ہے ہم نے اس کے پاس جانا ہے یہاں پہ ہم ایک پلینک یہ دیکھیں وائٹ نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک آئیکن ہے اس پہ کلک کر دیں گے پھر ہم اس کو اوکے کریں گے اوکے کرتی ہے میں نے اب یہاں پہ بھی اوکے کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹس یہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر یہاں پہ تو نہیں رکھیں آپ نے جہاں دل کریں آپ کا وہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے رکھئے دیکھیں میں اس کو سائٹ پہ کر دیتا ہوں کسی کو معلوم ہی نہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح کیسے یہ یہاں پہ کچھ ہے بھی صحیح یا نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے فرنٹس اس طرح سے آپ بھی یہ فولڈرز کو ہائٹ کر سکتے ہیں سیکریٹ ویڈرز رکھ سکتے ہیں اپنا ڈیٹا کوئی بھی آپ ڈیٹا رکھنے چاہے اپنی پرائیویسی تو آپ حرام سے رکھ سکتے ہیں تو فرنٹس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لازمی لائک کریں اور میرے چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری انفرمیٹیو ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کا علم میں بھی اضافہ ہو تو فرنٹس اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو اس ٹوٹوریل کے مطلق تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی پوچھیں میں آپ کو ان کا جواب دوں گا ان کا سلوشن بتاؤں گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آرہے تو آپ بلا ججک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا تو فرنٹس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو بہت بہت شکریہ فرنٹس ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ فرنٹس موسیقی